یہ سلسلہ جو ہے یہ بلوشتان میں کوئی چار پانچ ماس سے زیادہ ہو چکا ہے جب یہ شروع ہوا یہ پارلیمنٹ جب وجود میں دوہزار اٹھارہ میں آئی تو شروع میں ہمارا بیس مبایسہ ایسی بات میں چل رہا تھا کہ بلوشتان میں ایک بہت بڑا خوشحالی کا سلسلہ چل رہا ہے جس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے کچھ آنریبل ایسے میمبرز تھے اور انہوں نے باقاعدہ مجھے خود کہا کہ جام صاحب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے علاقوں میں کچھ ایسے درخت آپ سمجھ لیں یا ایسے کچھ طریقے کار کے پودے ہوتے ہیں جو کبھی خوشحالی میں خوشک نہیں ہوتے ہم نے ان کو کبھی خوشک نہیں دیکھا لیکن اس خوشحالی میں ہم نے ان کو بھی سوکتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سلسلے کا جب یہ سارا طریقے کار چلا اس وقت ہمارے منسٹر جناب سلیم خوشحال صاحب تھے اور ہمیں یاد ہے کہ بلوچستان میں اس ٹائم ایک ایمرجنسی بھی ڈیکلیئر کی گئی کابینہ کی طرف سے بھی اپوزیشن نے بھی ایک بہت بڑا اس بھی بات کی کہ اسیملی کے فلور ویبی کے گمٹ آف بلوچستان اس کو پرسو کرے وفاق کے ساتھ اور پورے بلوچستان کو حافت صداد ڈیکلیئر کرنا چاہیے ان دوران بھی پی ڈی ایم اے کے اندر جتنا بھی سامان رکھا تھا مجھے یاد ہے اسی طرح ایک ایمرجنسی میکنزم کے تحت بلوچستان کے مختلف ازلاؤں میں ان سامانوں کو بھیجا گیا جو جو بھی سامان پی ڈی ایم اے کے پاس رکھا ہوا تھا اس وقت کی نویت تھوڑی مختلف تھی کیونکہ وہ کہت سالی کا تھا تو کہت سالی کے حوالے سے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے بہت سارے ایمرجنسی انیشیئیٹیو لگے لیے اور اسی طرح چیزوں کو آگے بڑھایا گیا میں اس بات کی طرف نہیں کہنا چاہ رہا کہ کس حد تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن ایک بہت رسپونسبل وے میں ڈسٹرک ایڈمینسٹریشنز اور ڈیپارٹمنٹس نے جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے ان علاقوں میں کیا کہت سالی انسان کا ایک بنایا ہوا کوئی ایک ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کہت سالی لاتے ہیں ایسا علاوہ لاتے ہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے اسی شہر میں اسی صوبے میں لوگوں نے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی لوگوں نے اللہ سے مغفرت کی بھی دعائیں مانگی ہر چیز کے حوالے سے ہم نے اپنی فریاد جو انسان آخر میں بے بس ہوتا ہے تو رب کی طرفی ہاتھ اٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ایک کرم اس صوبے میں بہت بڑا رہا کہ زندگی میں شاید ایسی بارشیں ایسی برف اور ایسی آبادی قدر کی قدف سے رحمت شاید ہی بلوشتان میں کبھی ہوئی ہو میں اپنے دوستوں سے ایک دفعہ صرف یہ بیچ میں ریکویسٹ کروں گا کہ قدرت کی ناشکری ہمیں نہیں کرنی چاہیے پانی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے برف کا ہونا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے چند چیزیں ضرور متاثر ہوتی ہیں چند گھر ضرور متاثر ہوتے ہیں زمینداری بھی متاثر ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے لیکن خوشک سالی جب آتی ہے تو اس کا جو ایک افیکٹ ہے اور اس کا جو ایک نقصان ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہم صرف اپنی شاید نویت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم پر پریشر آتا ہے اسے جانور انسان پینے والا رہنے والا عام غریب ہم تک تو وہ آدمی اپروچ کرتا ہے جس کی کوئی زمین ہے بلوچستان میں تقریباً ساٹھ فیصد لوگوں کا جو روزگار ہے وہ زمینداری نہیں ہے وہ مالداری ہے یہ مالداری بندات پہ نہیں ہوتے یہ ہمارے بلوچستان کا جو اتنا بڑا رکبہ ہے یہ جب بارشیں اور برف ہوتی ہیں یہ پہاڑ یہ زمینیں آباد ہوتی ہیں یہ پودے نکلتے ہیں یہاں گھاس نکلتا ہے جس کو شاید ہم اور آپ بہت عرصے میں بہت سارے علاقوں میں ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا تو ایک غریب ایسا طبقہ ہے جو خوشحال ہوتا ہے اس سے آتے ہیں نقصانات میں نہیں کرے اس کا نقصان نہیں آتا ہے لیکن میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو زمینداری کے علاوہ بیز بلوچستان میں ہے بلوچستان میں بہت سارا ایک بہت بڑا رکبہ ہے جو پہاڑی سلسلے کا ہے وہاں شاید ہمارے نصیربار ڈیویجن میں پانی کا زمینداری کا سسٹم ایک بہت بڑا ہے لیکن اکثر و بیکشر اگر آپ پورا مکران ڈیویجن لیں اگر آپ پورا رکشان ڈیویجن لیں آپ کلات ڈیویجن پورے کا پورا لے لیں یہاں پہ سیلاگ بھی یعنی کہ جس طرح کی نیری سسٹم کی زمینداری شاید ہمارے دوستوں کے حلقوں میں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی ان کا پورا روزگار ٹیویجن پہ ہوتا ہے یا پھر بارشوں پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پانی کئی نہ کئی آ جائے وہ اپنی مادداری اور اپنی زمینداری کر سکیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہر لحاظ سے ہماری کوتائیوں پہ دس دفعہ شور کریں ہماری ناکامیوں پہ شور کریں ہم سے جو نہیں ہو سکا کسی ڈی سی سے نہیں ہو سکا لیکن اس اللہ کی نحمد کی ناشکری نہ کریں ہم یا نہ کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی لہٰذا میں ممبران سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ نہیں بھی دیتا ہم ناشکری کرتے ہیں پھر جب وہ بہت بھی ہمیں دے رہے ہیں اس کی بھی ہم ناشکری کر رہے ہیں ہم نظام کو صحیح نہیں کر دیں قدرت کی طرف سے ناشکری یہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہے ہمارے کاموں کی وجہ سے لوگ مشکلات دیں ہم اگر صحیح ترقیاتی کاموں میں یہ ڈیمو کو یہ بندات کو یہ پروٹیکشن بنس کو ان چینلز کو اگر ہم بنائیں تو یہ پانی رحمت ہے لیکن اگر ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے ہم اگر ان چیزوں پہ صحیح طریقے سے کام ایک گورنٹ کے لیاز سے پچھلے بہت سارے ٹائم میں اگر ہم یہ اس پہ محنت نہیں کریں گے فنڈ صحیح خرچ نہیں کریں گے تو لا مالا وہ پھر نقصان ہم پہ ہی آئے گا میں ایک چیز ساتھ کہوں کہ پانی کا سسلہ جب بارشوں کا شروع ہوا اور ساتھ ساتھ اور اتنے بلوچستان میں سیلاب آتے تھے بڑے سپیسیفک آتے ہیں برف باری میرے خیال اس طرح کی برف باری شاید بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی ہوئی ہو جس کا رکبہ ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہو مجھے یاد ہے جب قلعہ عبداللہ ہم گئے تھے زمرو خان صاحب یہاں موجود ہیں اور زمرو خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے اپنے بچپنے جوانی سے لگے اب تک یہ کم از کم یاد نہیں ہے کہ یہ چند وہ پہاڑی علاقے ہیں کہ یہاں زیادہ پیمانے پہ اور اس طریقے کار کی برف بڑی ہو زیارت سے لگے اسی طرح کلات ہم نے دیکھا باقی علاقے یہاں تک کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر میں ایک بڑے بڑے پیمانے پہ برف باری ہوئی ان دنوں میں ایک ہی وقت میں بلوچستان میں اس حصلا ہر جگہ شروع ہوا گوادر تربت پنجگور رکشان ڈیویزن لسبلہ ڈیویزن سارا ساتھ ساتھ کلا عبداللہ زیارت نصیر آباد ڈیویزن میں اس وقت تک شاید اس طرح کا پانی کا ایک سیلاب کا ریلہ یا اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئیں ہلکی پھول کی بارشیں ضرور ہوئیں لیکن باقی بلوچستان کے علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ سسلہ شروع ہوا اور بلوچستان کا رقبہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے ماضی میں کچھ جگہوں پہ جب سیلاب آتے تھے تو پورے ہدارہ ایک جگہ کام کرتا تھا کبر کرتا تھا کوئٹہ شہر کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہزار گنجی کے پاس ہمارے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہ بارشوں سے متاثر ہوئے یعنی کہ گھر تقریباً ان کے کوئی سو کے لگ بگھر تھے ان کے گھر وہاں بھی گر گئے وہاں بھی انتظامیاں گئی پشین علاقہ ہیں ہمارے میمبر بیٹھے ہیں پشین جیسے علاقے میں خان میں ترزہی میں ہو زیارت میں ہو اتنی برفباری ہوئی کہ ایک پی ڈی ایم اے کا سسٹم وہاں بھی موو ہوا کہ روڑوں کو کھولا جائے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سیلاب کا سلسلہ آپ کا جو ہمارا بند کاریز ہے یہ برخل بہت عرصے بعد بہت عرصے بعد لوگوں نے اس کو پھرتے ہوئے دیکھا یہ اس بات کی یقین دیانی دکھاتا ہے نشاندی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پانی آیا وہاں پہ انبولمنٹ ہوئی تربت ہمارے زہور بولیدی صاحب آجی آسکانی صاحب لالہ رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں حسان شاہ صاحب موجود نہیں ہے ہماری میڈم بھی ہیں میرانی ڈیم دس دن تک سپلوے اس کا چلتا رہا اور ابھی پھر بارشوں میں پھر چلتا رہا تو ہمیں اس بات پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا یہ ایک علاقے میں شروع نہیں ہوا یہ ایک ہی وقت ہمیں پورے بلوچستان میں پھیلا اور یہ بڑے چھوٹے لیول کی بات نہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں اس علاقے کی جو پاکستان کا جسے ہم کہہ دیں کہ نفس حفظہ ہے لیکن اس میں بھی چاہے ہمارے بزرعہ ہوں چاہے اس میں ہماری اڈمیسٹریشنز ہو آپی ڈی ای میں ہو ہم نے بلوچستان کا الحمدللہ جہاں پہ زمینی ہمیں ایکسس ملا ہم وہاں پہ بھی گئے بشمولیت میں میرے ساتھ ہمارے کیابنٹ کے میمبر گئے ایم پی ایز گئے جہاں پہ ہمیں موقع ایریل ویو کا ملا ہم وہاں پہ بھی گئے جہاں پہ ہمیں موقع ملا اترنے کا ہم وہاں بھی اترے دیکھیں ایک بڑا سلسلہ ہے سیلاب کے اور سیلاب کا جب یہ پورا سلسلے کا ہم کمپائل کر رہے تھے کہ اب یہ سلسلہ بارشوں کا رک گیا ہے بارشوں کا اور برف کا رک گیا ہے ہم فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایک پورا پیکچ بنائیں ایک طریقے کار بنائیں اور پھر ہم اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں کام کرنا ہے یا انمانسمنٹ کرنی ہے اس کو آگے لے جائے آپ کو یاد ہوگا نیوز آئی کہ بلوچستان میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ فورا شروع ہونے والا ہے جو شروع ہو گیا اور بڑی عجیب فطرت ہے کہ ابھی اپریل کے مینے میں بھی زیارت میں اپنے لحاظ سے برف باری ہوئی اور بلکہ کوئٹہ کے پہاڑوں پہ بھی برف باری ہوئی جو کہ عموماً اس سیزن میں اتنا دیکھا نہیں جاتا تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تا کہ ہمارا جو نصیربہ ڈیویزن ہے جو جس میں عموماً پچھلے سیلابہوں سے متاثر نہیں ہوا تا یہاں پانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ آ گیا تو ابھی ہم ایک سلسلے ایک طریقے کار سے نکلے نہیں ہیں کہ ایک اور بہت بڑی چیز بھی سامنے آ گئی میں ایک چیز کی طرف بہت سارے ہمارے میمبرز ہیں میرے اور آپ کے لئے شاید ایک پیکٹ یا ایک پانی کا بوتل یا یہ معنی نہیں رکھتی لیکن جب کوئی آدمی سیلاب میں یا کسی ایسی آفت میں پھز جاتا ہے اور دو تین دن تک اس کے گھر تک یا اس کے علاقے تک کوئی روڈ نہیں آتی اس کے لئے ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ نہ کریں جب کسی کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسی وقت آپریشن سٹارٹ نہیں کرتا آپ کو پہلے ٹراما سے نکالتا ہے آپ کو امرجنسی ریلیو دیتا ہے آپ کو اس چیز سے نکالتا ہے پھر آگے کی طرف لے جاتا ہے ہمارا فرسٹ فیز جو سب سے پہلا فیز تھا وہ ایکسیس لوگوں کی طرف تھا کہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آ نہیں رہا یہاں زائرین ہندو زائرین تھے وہ پھز گئے وہاں ہمارے ٹیمیں گئیں اسی علاقے میں بھی پانی آئے تھا وہاں پہ بھی ایف سی کے ساتھ آرمی کے ساتھ گورمنٹ کے لوگ ہیں اسی طرح ائر لفٹ ہم نے مکران میں بھی کیا لسویلہ میں بھی کیا زیارت میں بھی ہم گئے کلابداللہ کی طرف بھی ہم گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیز میں جو ہمارے کام ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ فرس فیز میں ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کو اس ٹراما سے نکالنا ہے ان تک ایکسیس لے جانا ہے اور فوراں امرجنسی کے لیے آپ نے ان کو کم از کم اتنا ایک پیکج بنا کے دینا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ آٹھ دن کا کچھ نہ کچھ ان کا امرجنسی کے ریلیف نکل سکے پھر ساتھ میں جیسے جیسے آپ کا ایکسس کھلتا ہے تو آپ ٹینٹ کی صورت میں میڈیکل کی صورت میں دوسری چیزوں کی صورت میں اپنی ساری چیزیں ان ایریاز میں لے جاتے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہے میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ ہمارے آنرابل منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے جو باقی میمبرز ہیں ہم آپ کے انشاءاللہ سیشنز میں آنے والے دو تین دنوں میں باقیدہ ایک پوری چارٹ آپ کو دیں گے کہ ان ڈراؤٹ سے لے کے فلڈ آئے اور فلڈ کا جو دوسرا سلسلہ ہوا ہر ظلے میں کیا کیا ایکٹیوٹی ہوئی کہاں کہاں تک ایکسس کیا گیا کتنا لوگوں کو بچایا گیا کتنا راشن دیا گیا کیا ریلیفز گئے کس طرح ہوا پوری ڈیٹیل ڈسٹرک وائز انشاءاللہ ایک ریپورٹ کے صورت میں ہم آپ کو یہاں پیش کریں گے تاکہ میمبرز کے شاید ہو سکتے ہیں دل میں خدشات ہو کہ شاید ان علاقوں میں اتنا کام نہیں ہوا وہ ہو جائے